نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری کی جب شدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہو گئی تو آپ کی یہ خواہش کرنا کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی تیماردری کی جائے تیماردری کی جائے چار ہزار چار سو بیالیس حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ میرے گھر میں یعنی کہ حضرت عیشہ کے گھر میں آپ کی اتیمار داری کی جائے ازواج متحرات نے باکشی اجازت دے دی آپ دو مردوں کے سہارے دو مردوں کے سہارے باہر تشریف لائے جبکہ آپ کے قدم زمین پر لکیر کھینچ رہے تھے یعنی آپ کے قدم مبارک جو تھے لٹک رہے تھے آپ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شخص کے درمیان تھے سبحان اللہ ایک اور دوسرے شخص کے درمیان تھے راویہ حدیث عبید اللہ نے کہا میں نے ام الممنین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کا اشارت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا تم جانتے ہو کہ دوسرے شخص کون تھا جس کا ام الممنین نے نام نہیں لیا میں نے کہا نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا وہ حضرت علی بن عبی طالب تھے علی بن عبدال عبی علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں اترما حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہما انہا نے بیان فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کا تصریف لائے تو آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا آپ نے فرمایا میرے اوپر سات مشکیزیں بہاؤں جن کے تصمی نہ کھولے گئے ہوں ممکن ہے کہ میں لوگوں کو وسیعت کروں چنانچہ ہم نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے برطن میں بیٹھا دیا پھر ہم نے آپ پر پھر ہم نے آپ پر سات مشکیزوں کا پانی بہانہ شروع کیا حتیٰ کہ آپ نے اپنے دس مبارک سے اپنی طرح اشارہ فرمایا کہ تم نے تعمیل کر دی ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر آپ لوگوں کی طرح تشریف لے گئے اور انہیں نماز پڑھا کر خطبہ دیا یاد رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر یہ پانی ڈالیں اور یہاں پہ علماء ایک بات کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے سر میں زیادہ درد ہو رہی ہو اکثر گرمیوں میں یہ ہو جاتا ہے بعض بات آپ باہت سے آتے ہیں تو سر میں درد ہونا شروع جاتی ہے تو سنت بھی ہے کہ اگر سر میں درد ہو گرمی کی شدت کی وجہ سے تو آپ لگتار پانی جو ہے وہ بہاتے ہیں سر میں تو اس سے جو ہے نا سر کی درد ہوتی وہ کافی اتک ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ جو بھی سن رہے اور اس میں افاق ہوگا صحیح بخاری صحیح بخاری عدیث نمبر 4442